جس طرح سے بھارت کے افغانستان کی پچھلی سرکاروں کے ساتھ کریبی سمبند ہوا کرتے تھے ٹھیک اسی طرح سے اب بھارت اور نئی تالیبانی لیڈرشپ بھی بہت کلوز آ رہے ہیں بھارت تو پہلے تالیبان کے ساتھ باچیت کرنے کے سنکیت تک نہیں دے رہا تھا لیکن لگتا ہے کہ تالیبان رجیم اور پاکستان کے بیچ جو دیورن لائن کے قارن مدبیت پیدا ہوئے ہیں بھارت اس کا بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی چال چل چکا ہے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیڈوال صاحب خود تالیبان کے ساتھ بھارت کے سمبندوں کو لے کر پالسیز فریم کر رہے ہیں جن کے ریزلٹس ملنا بھی اب شروع ہو چکے ہیں افغانستان شروع سے ہی بھارت کے لیے سٹیٹیجک طور پر بھید ایمپورٹنٹ ہے پاکستان کو دو طرف سے گھیرنے کا آسان ذریعہ ہے ایسے میں اجیڈوال صاحب کا خود انٹریسٹیڈ ہونا یہ تو بنتا ہی ہے مہی ستائیس کو اجیڈوال صاحب تجیقستان کی رادھانی دو شامبے گئے تھے جہاں پر تجیقستان، ایران، چائنا، رشیا، کزاکستان، اسبیکستان اور کرگستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کے ساتھ انہوں نے میٹنگ میں حصہ لیا تھا اس میٹنگ سے پہلے بھارت نے افغانستان کو ہیمینیٹیرین ایڈ اور میڈیسنز تو بھیجی تھی لیکن تالیبان رجیم کے ساتھ ادھکارک طور کے اوپر کوئی بھی باتچی شروع نہیں کی تھی مگر اس سمیٹ میں اجیڈوال صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ نے بیٹھیک میں موجود باقی سبی دیشوں کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کو چونکا دیا تھا اجیڈوال صاحب نے دو شامبے میں بولا تھا کہ اب ہم سب دیشوں کو مل کر افغانستان کی کاؤنٹر ٹیرزم کیپیبلٹیز کو اور بھی انہینس کرنے پر زورت دینا ہوگا کیونکہ افغانستان میں کئی سارے آتنکی حملے ہو رہے ہیں تالیبان کو مضبوط کرنے کا مطلب ہے ڈیورین لائن کے اوپر تالیبان فورسز پاکستان کے ساتھ اور بھی مضبوطی سے لڑنے میں سکشم ہوں گی ڈیورین لائن کو لے کر مدبید اور ریڈی شروع ہو چکے ہیں اور بات بورڈر کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر فائرنگ تک پہنچ گئی ہے جس میں تالیبان اور پاکستان آرمی دونوں کے سولجرز کی جان گئی ہے یہ رہی کہ بھارت نے پہلی بار اپنے ڈیپلومیٹس کا ایک ڈیلیگیشن افغانستان میں تالیبان ریجیم کے ساتھ ملنے کے لیے بھیجا تھا بھارت نے تالیبان کی طرف دوستی خات بڑھا دیا ہے جس کے بعد اب تالیبان ریجیم نے بھارت کے لیے بڑی گھوشنا کی ہے ریفرنس کلیب کی سکرین کے اوپر The Times of India کے آرٹیکل کا سکرین شوٹ ہے جس کے مطابق تالیبان ریجیم نے چائنا اور کوئیت سمیت بھارت کے لیے ڈیریکٹ فلائٹ شروع کرنے کی پرمیشن دے دی ہے ریپورٹس کے مطابق افغانستان کی فلاگ کیریئر ایریانا افغان ایلائنس نے گھوشنا کیے گی وہ کوئیت چائنا اور بھارت کے لیے ڈیریکٹ فلائٹس دوبارہ سے شروع کرنے والے ہیں جس کی پرمیشن ان کو مل گئی ہے ایلائنس چیف رحمت اللہ آگا کا کہنا ہے کہ بھارت سے کئی سارے سامان کا ٹریڈ کیا جاتا ہے اور افغانستان سے کئی سارے پیشنٹس بھارت اپنا ٹریٹمنٹ یعنی علاج کروانے کے لیے جاتے ہیں اس کے علاوہ افغانستان چیمبر آف ایگری کلچرل اینڈ لائف سٹرک نے کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ ڈیریکٹ فلائٹ شروع ہونے کے بعد افغانستان کئی ساری چیزیں بھارت کو ایکسپورٹ کرے گا اور بھارت ان کے لیے بہتی بڑی مارکٹ ہے افغانستان کی ایریانا افغان ایلائنس ایک سرکاری ایلائنس ہے جو تالیبان رجیم کے انڈر آتی ہے پیغمبر والے ویواد کے بعد بھی تالیبان نے بھارت کے لیے فلائٹس دوبارہ شروع کرنے کی پرمیشن دے دی ہے تالیبان تو سامنے سے انٹرسٹڈ ہو گئی لیکن کیا بھارت انٹرسٹڈ ہے سوال یہ کھڑا ہوتا ہے بھارت سے آج کی ڈیٹ میں کوئی بھی ڈیریکٹ فلائٹ افغانستان نہیں جاتی ہے یہاں سے فلائٹ پہلے کسی گلف کنٹری میں جاتی ہے اور وہاں پر یاتیوں کو اس پلین سے اتر کر کسی دوسر پلین میں بیٹھ کر پھر وہاں سے افغانستان جانا ہوتا ہے ایسے میں کیا بھارتی سرکار افغانستان کی فلائگ کیریئر کو اپنے دیش پہ انٹری دینے کے لیے ریڈی ہے یا پھر نہیں یہ بڑا مسئلہ ہے کیا افغانستان کے ساتھ ڈیریکٹ فلائٹ شروع ہونی چاہیے ہاں یا پھر نہ نیچے کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور بتائیں